بسم اللہ الرحمن الرحیم سکوٹ کے مزید ٹاپکس ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں جن میں سے سب سے پہلا ہے کہ یوزر آثنٹیکیشن یعنی کہ کلائنٹس کو آئی پی کی بجائے یوزر نیم پاسورٹ کی بیس پر کس طرح آثنٹیکیٹ کروا سکتے ہیں اور ان کو ویب براؤزنگ علاو کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں یوز ہوں گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم آلریڈی آثنٹیکیشن میکنزمز اس کو سورس کورڈ میں کمپائل کر چکے ہیں اب ہمیں صرف سکوٹ کی کنفک فائل کو ایڈٹ کرنا ہے اور اس میں ہم نے ویریس چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کرنی ہے گریٹ تو بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے پاس ہم جو آثنٹیکیشن میکنزم یوز کریں گے وہ ہے نسی ایس اے آثنٹیکیشن میکنزم جو کہ آپ آچی کی طرح کا میکنزم اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا ایک اپاچی کی فائل ہے یوٹیلٹی ہے ایش ڈی پاسفرد اس کے طرح ہمیں یوزر نیم پاسفرد کی ایک فائل بنانی پڑے گی اور سکوٹ کو بتانا پڑے گا کہ جو بھی آئے تو اس کو اس فائل ساتھ انٹیکیٹ کروائے گریٹ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کریں گے سکوٹ کی کنفک فائل کھول لیتے ہیں سلاش یوزر لوکل سکوٹ ایٹی سی سکوٹ ڈاٹ کونف اوکے اور یہاں پہ اوپر ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں اور سرچ کروا لیتے ہیں ہم سب سے پہلے آتھ پیرامیٹر کے لفظ کو سلاش آتھ پیرامیٹر گریٹ تو اس کے اندر ہم اپنی کنفیگریشن کریں گے آتھ پیرامیٹر اوکے آتھ پیرامیٹر یہاں پہ نیچے اس کی ڈیفالٹ ویلیوز ہوں گی یہ ساری اس کی ہیلپ ہے ویریس میکنزمز کے لیے اس نے ہیلپ پروائیڈ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے الڈیپ سے آتھنٹیگیٹ کروانا ہے انٹی ایلم سے آتھنٹیگیٹ کرانا ہے وغیرہ وغیرہ اوکے یہ ہے آتھ پیرامیٹر بیسک چلڈرن فائیو تو ہم اس کو یہاں سے ٹیلی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آتھ پیرامیٹر بیسک پروگرام اوکے تو اس جگہ پہ یہاں پہ میں لکھوں گا کہ آتھ پیرامیٹر بیسک اور پروگرام کی جو لائن ہے وہ میں اوپر سے کاپی کرلوں گا یہاں پہ اس نے سپیسیفائی کیا ہے وہ ایکزیمپل یہ اس لائن کو میں یہاں سے کاپی کروں گا اور اپنے پاس یہاں پہ اس کو میں پیش کرلوں گا اور اس کو انکومنٹ کر کے آتھ پیرامیٹر آتھ پیرامیٹر